موسیقی 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 میرا پیشن ہے حدمت خرید کرنا لوگوں کی مدد کرنا ان کی جانا جو بھی منسو ہوتا ہے بانشیوں شادیوں میں قانونی مدد فراہ کرنا ہم جیلوں کے لئے کام کرتے ہیں جیلوں کو مٹیکل پیمز کراتے ہیں جیلوں کو ریلیز کراتے ہیں ہر ترہ کے کام کرتے ہیں جیلوں کو ہمارے پاسم سے آتے ہیں ہماری پوشت ہوتی ہے اس کو اچھی طریقے سنبھائی کریں اور یہ کام ہم سے ہندہ تالہ لے رہے بیسی بھی ہمیں بہت خوش نسیب سمجھتے ہیں بلکل اس طرح ہی ہے یہ اللہ پاک چھتا ہے لیکن دشواری پیش نہیں آتی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کوئی معاملات جیسا کہ آپ نے بتایا بہت پاکیرہ آجاتی ہیں دیکھیں دشواری آتی ہیں زہارت سے پہتے ہیں کوئی بیٹام آسان رہی ہیں اور اچھی کام ہے بہت خوش نسیب سمجھتے ہیں مگر جب ہم سے ہی کام اللہ لے رہے ہیں تو ہمیں وہ مشکلات پیس کرنے کا بھی امت طاقت کو اللہ ہی دیکھتا ہے تو مشکلات بہت آتی ہیں کبھی کبھی بہت زیادہ کام ہم نے کیا ہے مگر یہ کیا ہے جزبہ رہے گا آخری ساس تک ہم بہت اچھے سمجھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے مگر کبھی کبھی جیسے کوئی کام آگیا اور ہماری کھڑنے کوئی ایوی ایوینٹ ہے یا کوئی پاسنل چیز ہے تو اس کو ہمیں مینج کرنا پڑھنا ہے اس ٹائم پر یہ کرنا ہے اس کو ہمیں آرام سے سوچ کے بیٹھ کے مطلب کر کے ہم نے ٹائم کو نکال کے پھر اس کام کو سارا جام دیتے ہیں اچھا اس میں ساہر بات ہیں بچے ہیں تو اس میں ہماری بھائی ہماری جو بھین ہوئی ہیں وہ کیا آپ کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کی طرف سے آپ کو ایجادہ دیتے ہیں جی جی وہ ویلکر کے پریزیڈن ہے اور بہت اچھا میں آج یہ جو کونپیڈنس لیور ہے یا جو بھی تیلنٹ ہے قسمت کا یا جو بھی سوشل برکر رہی لوگوں کے لیے گراج ہی کے لیے ایبن آبی پاکستان کے لیے انشاءالا ان کے ساتھ کی وجہ سے ان کی محبت ان کا فروسہ ان کی حوصلہ آئی کہ کوئی عورت ہے کہ روٹ کرتے ہیں اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں تو اور پھر میرے بچے میرے پیارنٹس میرے سب کا سپورٹ ہے اچھا آپ اپنے دیکھنے آپ کو بتانا پسند کریں کہ کتے بیان سے کر رہے ہیں اور یہ چذبہ کہاں سے پیدا ہو آپ کی انداز کس طریقے سے یہ سوچ ہے دیکھنے دیکھنے یہ سوچ اس طرح ہی کہ اپنے ہی سٹارٹ کیا تھا انہیں بیس سال پر انہیں بھی شاگیوں کو ہوئی بیس سال ہو وہ کرتے تھے کام تو انہوں نے دیکھتے تھے پھر میں کامی دفا مشورے بھی دیتی ایسے نہیں ایسے اچھا ہم دو رو ایک دوستوں کی طرح رہتے ہیں تو وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے تو مجھے شوق تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کہ میں بھی ہی کام کروں گی اور ایسا ہوا کہ جو میری اس کے بعد میں کائدہ بہت کرنے لگی اور بہت اچھے ہاتھ چیزوں کو لے کر چھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایسے لائے کرتے ہیں اپنے شیئر کرتے ہیں اچھا لگتا ہوں اچھا ہاتھ ہے کہ کوئی ایسا case جو کافی تکل ہو جس میں آپ کو کافی تکلیس کی ایسا بہت سارے ہمارے پاس کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کچھ ایسا مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں ہمارے پاس اورتوں کی بھی میرے پاس مسئلہ آتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے شوہر ہی صادم نہیں رہے ہیں اور ہم سب دیشنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمیں سمجھانا پڑتے ہیں مجھانا پڑتے ہیں ہمارے پاس 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 اگر میں کوئی بھی کیس کے لئے فون کروں کے پاس جاؤں جتنے بھی تمام ایسے چو ایسے کیس بی آئی جیس آئی جیسے یہ سب ہمیں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کام کو فورٹ کرتے ہیں اچھا اپنے دیکھنے والی اپنے پیٹھیاں میں دیکھ رہی ہوگی جو کہ دھروں کے اندر ہیں جن کے پر بہت سی بچھی ہیں جن کے پر پریشانیوں ہوتی ہیں تو کیا میسے دینے چاہیں گے دیکھیں پریشانی کیس طرح کی کی بھی پتا ہے ہمارے ہاتھ کسی پریشانی ہوتی ہیں لیسٹ اپوس کے کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کو آمے نکالتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے کچھ بچیاں ایسے ہوتے ہیں جو باہر میں کلتے ہیں ان کو معاشرے کی دشواری ہوتی ہیں ان کو آپ کیا نسک دینا چاہیں گے ان کو کیا کہیں کیا تو گڑوائز دینا چاہیں گے دیکھیں لیڈیز جتی بھی کجھے دیکھیں ہیں چاہیں لو لوئر براندین اگر وہ کماری ہے تو آپ نے بادر یا بھائی کو پریشان کرنا تو ایسا سائن ہے ان کو آپ نے خر کو فوکس کریں اور اگر جتھیں لیڈیز تو وہ شوق ہے کام کرنے کا بہاڑی لکھی بھی ہیں میں ٹیلنٹ بھی ہے تو اگر کو ہسپنڈ یا پھادر یا بھائی پرمیشن کا تو وہ عشق کر سکتے ہیں اپنے ادر ایتا کارپیٹنس ہونا چاہیے کہ ہم وہاں ڈیل کے بارک بھی کر سکتے ہیں اپنے ازن کو بھی اس کو بکا رہے ہیں اور اپنے آپ کو منوائی کہ ہم کر سکتے ہیں سب کچھ جیلوں وغیرہ میں وزید کرتے ہیں یا کہ جیلوں میں آپ کی بارکیں گے اس کے بارے میں بتانے چاہیے دیکھیں پورے سندھ کی جیلوں کے لئے ہم لوگ کام کرتے ہیں جیلوں میں میڈیکل کیمپس لگانا وہاں پہ جا کے کپڑے ٹاولز دسٹیبیوٹ کرنا کہدیوں کو ریلیز کرانا اس میں ہمارے آئی جیل خانہ جات پہلے منگن صاحب تھے نصرہ تحسین منگن صاحب اب کازی نظیر صاحب آئے ہیں ان لوگوں کا بہت سپورٹ ہے ہمارے ساتھ تمام جیلوں کی سپرٹنڈنٹ کا بہت سپورٹ ہوتا ہے تو کہدیوں کی فلاہ و بیبوت کے لئے ہم شیلٹر ہوں بیس سال سے کام کر رہی ہے پورے سندھ لیول پہ اور ہمارے سال میں تین چار پروگرام ہوتے ہیں جیلوں میں جس میں ہم میں پہلے ناد پاکستان ڈے کے حوالے سے میوزیکل ایوینٹ اور ویسے بھی کوئی نوکوئی ایکٹیوٹی ہم کرتے رہتے ہیں جیل میں نا جاکہ کوئی بھی نیشنل ڈے وغیرہ آتا ہے اسے آپ مناتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ سپیشل بچوں کے لئے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں میں نے سنا تھا ابھی چودہ اگرس کوئی سری ہم نے سپیشل بچوں کے لئے پروگرام کیا ان میں ویلچئر گفت آئیٹمز اور کھانا کیا ان کے لئے ایک میوزیکل ایوینٹ کیا ان کی خوشی کے لئے پاکستان ڈے منایا ہم نے فلیک کے ساتھ سنگرز بلائے تھے بہت اچھا مانا پروگرام ہمارے سوچل میڈیا فرینڈ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے ہر جگہ ڈالا تھا اور اس کے لاما ہمارا شیلٹر ہوم ویلپر کا ادارہ بھی بن رہا ہے سرجانی ٹاؤن میں جس کی ہم نے زمین لی ہے تو اس پہ ہم کلسٹرکشن کے لئے کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں تو ان قریب ہمارا بہو بھی بن جائے گا انشاءاللہ آج میں میں یہ دیکھ رہا تھا اگر میرا کامرامین دکھا تھا کلے تو ہمارے دیکھنے آلے بلکل دیکھیں گے یہ جو ڈی گی رینجر صاحب ہیں یہ کونسا ایونٹ کونسا پرگام تھا یہ بتائیے گا یہ ہمارا جب ڈی گی رینجر صاحبک ریضان اکتر صاحب تھے تو ہم نے ایک سپیشل بچوں کے حوالے سے پرگام کیا تھا تو انہوں نے ہمیں چار لاگ کا ڈونیشن بھی دیا تھا تو پھر ہم نے ان کو جا کے عوارڈ پیش کیا تھا انہوں نے ہمیں اپنے آفیس میں بلائے تا انہوں نے اس جاتھ بکشی تھی تو پاکستان رینجر زندہ باد اور سندھ پولیس زندہ باد پاک پولز زندہ باد اور ہمارے ساڑے جتے بھی لوگوں کا سپورٹ ہے ان سب کے لئے شکریہ ادا کرتی ہوں میڈیا حضرات سب بہت ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرتے ہیں لائک کرتے ہیں فائننچلی جو ہمارے ڈونر ہیں ان کا بھی شکریہ ہے ہمارے تمام میمبرز ہمارا پورا پورا ساتھ دیتے ہیں ہمارے اس کام میں اور انشاءاللہ میں اور میرے حضبن شہازم صدیقی جو کے ویل فر کے پریسٹنڈ ہے آخری ساس تک اس کام کو کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہمیں جس جس طریقے سے جہاں جہاں کام لینا چاہے تو اس کو بخط بھی انجام دیں گے اپنے پوری کوشش کے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارا ورکے اور ہمارے ناظرین نے بھی سنا اللہ رب العزت آپ کو ترقی اور کامرانی اطاف فرمائے آگے کیا منشور ہے آگے کیا رائے عمل ہے یہ تھوڑا سا بتائیے گا آگے یہی ہے کہ دیکھیں ابھی پندہ دن پہلے ایک بچے کی شادی آئی تھی تو میں نے اس میں فرنیچر یا ہماری ویل فرن نے دیا ہے اور ایسے کام بہت آتے رہتے ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں ہمارا آگے منشور یہ کہ ہمارا شیلٹر ہوم آن ہو جائے جلدہ جلدہ ہم اپنی ایمبولین سرویس نکالنا چاہتے ہیں ہم ادارہ بنانا چاہتے ہیں ہمارا ہسپٹل بنانے کا پروگرام ہے ہمارے خواب تو بہت بڑے بڑے دیکھیں اللہ تعالیٰ پورا کر دے جلدہ 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 بس یہ کہ قوم کے لئے کچھ کرنا ہے پاکستان کے لئے کچھ کرنا ہے کراچی کے لئے کچھ کرنا ہے اور ایسا کام کرنا ہے کہ مرنے کے بعد وہ ہمارے لئے صدقے جاریہ ہو جائے اور بس یہ کوشش ہے ہماری باقی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور آمین آسی مہم ایک لاس میں ایک کوسٹن آپ سے کروں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سوشل ایکٹیوٹیز ہوتے ہیں یہ سیاست میں آ جاتے ہیں تو کیا آپ سیاست میں آنا پسند کریں گی یا آگے کہیں آپ کا ہے خواب کم سیاست میں آؤ دیکھیں سیاست میں آنے کی آفر تو بہت آتی ہے مجھے پر میں سیاست میں اتنا انٹرسٹ رکھتی نہیں ہوں نہ مجھے آنگا ہے تو کسی خاص مقصود پارٹی کی طرف سے آتی ہے یا کہ تمام پارٹیوں کی طرف سے جی تمام پارٹیوں کی طرف سے آئی جب میں سٹارٹل میں نے ویلفر سٹارٹ کیا تو پرویس مشرف پارٹی سے آئی پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی پیٹی آئی کی طرف سے بھی آئی ہے تو آفرز تو آتی رہتی ہے پڑ یہ ہے کہ ہم جو ہے ویلفر والے لوگ ہیں سوشل ورک کرتے ہیں خدمت ہے خلق کا جذبہ ہے غریبوں کے اندر گس کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ کھانے بھی کھا لیتے ہیں ان کے ساتھ ورک کرتے ہیں تو ہمارا تو کچھ اور ہی مشن ہے اور پولیٹیشن جو ہے جیتے بھی سیاست پارٹی میں سب کے فیور میں ہوں سب اچھا کام کر رہے ہیں اور سب کے لیے دعا گو کیونکہ کراچی کے جو حالات ہیں وہ ویسے تو امن بہت ہے پر جو کراچی کا نقشہ اس پر بنا دیا ہے روڈے ٹوٹی بھی ہیں آپ کتنی بھی اچھی گاڑی رکھ لیں اگر آپ کراچی میں سفر کریں تو بڑا عجیب سا ایک وہ ہے ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتے گی یار ادھر سے جاؤں گھنٹے میں ادھر جاؤں تو ٹرافک جیم تو آپ کا پندرہ منٹ کا راستہ ایک گھنٹے میں پورا ہوتا ہے تو وہاں پر تھوڑا سا سیاسی پارٹیوں کو کام کرنا چاہیے ہماری سنگ گورنمنٹ سی اے مراد علی شاہ صاحب کو اپیل کروں گی اور جو ہمارے پیڈرل گورنمنٹ امران خان صاحب چیف آف آرمی سٹاف ان لوگوں کو کراچی کی طرف نظر کرنا چاہیے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی حالیہ بارشوں میں اتنا پانی آ گیا اور ایسا لگتا ہے کہ تین چار سال تک کراچی کا ویدر ایسا ہی رہے گا تو ہمیں پہلے سے ہی بفاظتی انتظامات کرنے ہوں گے جس میں غریبوں کا کوئی نقصان نہ ہو ابھی دیکھیں غریب کیا امیر ڈیفینس جیسے علاقے میں پانی آ گیا تو سرجانی نیو کراچی اور انگی ٹاغوں کو تو آپ چھوڑی دیں تو پھر ان مزرکوچ ان کو وہ غریب لوگ یا ہم جیسے لوگ یا پورے لوگ پاکستان ووٹ دیتے پھر وہ اسی طرح کام کر کے بھی دکھائیں تاکہ لوگ ان سے خوش ہوں جب ہمارا ملک یا شہر درقی کرے گا تو ہمارا خوش ہوگی مہنگائی کا دوپان تو ہر دور میرا لوگوں نے بڑے نارے لگائے مہنگائی چلو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے پر ویسے آپ ترقیاتی کام کریں کراچی کے لیے میں بولنا چاہتے ہوگی کراچی کے لیے دیکھنا چاہیے اس طرح فیڈرال گورنمنٹ کو بھی اور سندھ گورنمنٹ کو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا ہینہ میڈم کی باتیں ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ سوشل ایکٹیویڈیز کرنی چاہیے اور یہ عبادت ہے ان کا کہنا ہے کہ جی ہو اس طرح زندگی اوروں کے کام آئے جلاو ایسی شمع روشنی اوروں کے کام آئے کیمرویر پیٹر جون کے ساتھ عمر سلطان آمان جنانیس کراچی